اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ چپٹر نمبر تھرٹین سیکنڈیر فیزکس جس کا نام ہے کرنٹ الیکٹرک سٹی کے چپٹر کا ہم باقاعدہ آگاس کرنے جا رہے ہیں اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہماری یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ کسی میڈیکل یا انجینئر یونیورسٹی کے اگزام کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ ہمارے وارسیپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں وارسیپ گروپ کو جوائن کرنے کا طریقہ ہے آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام اس نمبر پر وارسیپ کریں یاد رہے میل اور فی میل کا وارسیپ گروپ سیپریٹ ہے اگر آپ پاکستان سے آوٹسائیڈر ہیں تو آپ اپنے شہر کا نام اور اپنے ملک کا نام اس کوٹ کے ساتھ یاد رہے کہ آوٹسائیڈر کے لیے کانٹیک کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یاد رہے پاکستان کا کوٹ پلس نائن ٹو ہے اور آگے یہی نمبر زیرو اٹھا کر آپ نے لکھنا ہوگا تو آپ ہم سے وارسیپ پر رابطہ کر سکتے ہیں تو آئیے ہم باقیدہ شروع کرتے ہیں کرنٹ الیکٹرک سٹی اب کرنٹ الیکٹرک سٹی کے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں کچھ اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہاو ٹو فائنڈ دے ریلیشن کونسی دو کونٹیٹی کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اور کونسی دو کونٹیٹی کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے وہ ہمیں باقیدہ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں سیکھنا پڑے گا تو پہلا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کیا کرنٹ اور والٹیج کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہے یا کرنٹ اور والٹیج کے درمیان انورس لیشن ہے اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں پاور اور الیکٹرک کرنٹ کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکلیشن ہے یا پاور اور الیکٹرک کرنٹ کے درمیان ڈائریکل سکوائر کا ریلیشن ہے اسی طریقے سے پاور اور والٹیج کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکلیشن ہے یا پاور اور والٹیج کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکل سکوائر کا ریلیشن ہے اسی دیکھے سے پاور اور ریزسٹنس کے درمیان ڈائریک لیشن ہے یا پاور اور ریزسٹنس کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے انورس لیشن ہے تو اکثر بچہ جو ہے وہ یہی الگ جاتا ہے کہ کون سی دو کونٹیٹی کے درمیان جو ہے وہ ڈائریک لیشن ہے کون سی دو کونٹیٹی کے درمیان جو ہے وہ انورس لیشن ہے ان چیزوں کے اندر اکثر سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کنفیشن ہوتی تو یاد رہے کہ بیٹا کبھی بھی دو کونٹیٹی کے درمیان ریلیشن آپ تب تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو کونسٹینٹ چیزیں معلوم نہ ہو جب تک کونسی چیز کونسٹینٹ ہے ہم تب تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر کرنٹ اور والٹیج کے درمیان ڈائریک ریلیشن بھی ہو سکتا اور کرنٹ اور والٹیج کے درمیان انورس لیشن بھی ہو سکتا اسی طرح اسے پاور اور الیکٹر کرن کے درمیان ڈائریک ریلیشن سیمپل بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریک ریلیشن سکوائر کا بھی ہو سکتا ہے پاور اور والٹیج کے درمیان سیمپل ڈائریک ریلیشن بھی ہو سکتا ہے اور پاور اور والٹیج کے درمیان ڈائریک سکوائر کا ریلیشن بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اسے پاور اور ریزیسٹنس کے درمیان ڈائریک ریلیشن بھی ہو سکتا ہے اور پاور اور ریزسٹنس کے درمیان انورس الیلیشن بھی ہو سکتا ہے بڑی اہم بات یہاں سیکھنے جا رہا ہے جیسے اگر میں بات کرتا ہوں اہمز کا جو فورمولا ہے وی اکول ٹو آئی آر وی اکول ٹو آئی آر اگر آپ یہاں ریزسٹنس کو کانسٹینٹ لو اگر آپ ریزسٹنس کو کیا لیتے ہو کانسٹینٹ لیتے ہو تو کرنٹ اور والٹیز کے درمیان کانسٹینٹ ہو گیا ڈائریک اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں پی بڑابر ہے کس کے وی آئی یہ اگر میں فورمولا رکھتا ہوں وی یہاں کیا اور ہاں ملٹیپلا وہاں جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اگر میں پاور کو لیتا ہوں کانسٹینٹ پاور کو کیا مانتا ہوں کانسٹینٹ مانتا ہوں تو کرنٹ اور والٹیز کے درمیان کرنٹ اور والٹیز کے درمیان کانسٹینٹ ہے انیورس الیشن دیکھو ایک ہی چیز تھی یہاں ہم نے کہا کہ جتنا زیادہ الیکٹیکل پوٹینشل بڑھائیں گے والٹیز جتنا زیادہ بڑھائیں گے کرنٹ اتنا بڑھے گا شرط ہے کہ ریزسٹینٹ کیا ہو کانسٹینٹ ہو اسی طرح سے یہاں یہی بات الٹی ہوگی جتنا زیادہ والٹیز بڑھاؤں گا کرنٹ اتنا کم ہوگا کیوں کم ہوگا جب الیکٹیکل پاور کیا ہوگا سیم ہوگا تو الیکٹیکل پاور جب سیم ہوگا والٹیج اور کرنٹ کے درمیان کونسلیشن ہے انورسلیشن ہے والٹیج اور کرنٹ کے درمیان کونسلیشن ہے انورسلیشن ہے جتنا زیادہ جتنا زیادہ میں کیا کروں گا پاور کو جتنا زیادہ والٹیج کو بڑھاؤں گا کرنٹ اتنا کم ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر میں بات کرتا ہوں پی بڑابر ایک اس کے وی آئی کے اگر میں یہاں والٹیج کو کونسلیشن لے لیتا ہوں وولٹیج کو کانسٹن لیتا ہوں تو پاور اور کرنٹ کے درمیان کانسٹرلیشن ہے کرنٹ کو اگر میں ڈبل کروں گا تو پاور بھی ڈبل ہو جائے گا کرنٹ کو تین گناہ کروں گا تو پاور بھی کیا ہو جائے گا تین گناہ ہوگا لیکن اگر میں یہ فرملاہ اپلائی کرتا ہوں پاور کا یہ فرملاہ ہے آئی سکوائر آر اگر میں ریزسٹنس کو کانسٹرلیشن لیتا ہوں ریزسٹنس کو اگر میں کونسل لیتا ہوں تو پاور اور الیکٹک کرنٹ کے درمیان جو ہے وہ ڈائریک ہے اور کونسللیشن ہے سکوائر کا اب کی بار اگر میں کرنٹ کو کیا کرتا ہوں ڈبل کرتا ہوں تو پاور چار گنا ہو جائے گا اب کی بار اگر میں الیکٹک کرنٹ کو تین گنا کرتا ہوں تو تری کا سکوائر نائن ٹائم نائن ٹائم کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اب کی بار میں الیکٹک کرنٹ کو چار گنا کرتا ہوں تو فور کا سکوائر کیا ہو جائے گا سکسٹین ٹائم پاور کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا جبکہ یہاں یہ relation کیا تھا سمپل تھا کرنٹ کو ڈبل کیا یہ ڈبل کرنٹ کو تین گناہ کیا یہ تین گناہ کرنٹ کو چار گناہ کیا یہ کیا ہو گیا چار گناہ ہو گیا اسی طرح سے پاور اور والٹیج کے درمیان اگر میں یہی فورملا اگر اپلائی کرتا ہوں کرنٹ کو اگر کونسٹن لے لیتا ہوں تو پاور اور الیکٹریکل پوٹینشل کے درمیان کال سللیشن ہے سمپل ڈیریک ریلیشن ووالٹیج کا ڈبل کرو الیکٹریک پاور ڈبل والٹیج کو تین گناہ کرو الیکٹریک پاور تین گناہ والٹیج کو چار گناہ کرو الیکٹرک پاور کیا ہو جائے گا چار گناہ بڑھ جائے گا لیکن اگر میں یہ فورملا اپلائی کرتا ہوں P بڑابر ہے V سکوار آور آر یہ بھی پاور کا فورملا ہے اور اگر میں ریزسٹنس کو کونسٹینٹ لے لیتا ہوں ریزسٹنس کو اگر میں کیا کرتا ہوں کونسٹینٹ لے لیتا ہوں تو ہوگا کیا کہ ان کی درمیان ریلیشن ہوگا ڈائریک اور ڈائریک ریلیشن کونسا ہوگا سکوائر کا اب کی بار وولٹیج کو اگر میں ڈبل کروں گا تو پاور چار گناہ ہو جائے گا اب کی بار وولٹیج کو اگر میں تین گناہ کروں گا پاور جو وہ نائن ٹائمز ہوگا اس کے سکوائر کے مطابق مولٹیج کو اگر چار گناہ بڑھاؤں گا تو پاور جو ہوگا وہ فور سکوائر سکسٹین ٹائم کیا ہو جائے گا اس میں اضافہ ہوگا اسی طریقے سے اگر میں یہ فرمولہ اپلائی کرتا ہوں پی بڑابر ہے آئی سکوائر آر پی کس کے بڑابر ہے آئی سکوائر آر پر اگر میں کرنٹ کو کونسٹین لیتا ہوں اگر میں کیا کرتا ہوں کرنٹ کو اگر میں لیتا ہوں کونسٹین تو ان کے درمیان کونسٹین ہو گیا ڈیریکلیشن ہو گیا ریزیسٹینس کو ڈبل کروں گا ریزیسٹینس کو اگر میں ڈبل کروں گا تو پاور بھی ڈبل ہو جائے گا ریزیسٹینس کو اگر تین گناہ کروں گا تو پاور لوس بھی کیا ہو جائے گا تین گناہ ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں پی اور اس کے درمیان پی بڑابر ہے وی سکوائر آور آٹ بھائی کرنٹ کو کونسٹین کیا تھا تو سمپل ڈائرگلیشن تھا اور اگر میں وولٹیج کو کیا کر دیتا ہوں وولٹیج کو اگر میں کونسٹینٹ کر دیتا ہوں تو پاور اور ریزیسٹنس کے درمیان کونسلیشن ہے پاور اور ریزیسٹنس کے درمیان جو ہے وہ کونسلیشن آگیا انورسلیشن آگیا ریزیسٹنس ڈبل ہو جائے گی پاور ہاف ہو جائے گی ریزیسٹنس تین گناہ ہوگی پاور تین گناہ کم ہو جائے گی جبکہ یہاں کیا تھا ریزسٹنس ڈبل ہو رہی ہے پاور بھی ڈبل ہو رہا ہے ریزسٹنس تین گناہ ہو رہی ہے پاور لوز بھی کیا ہو رہا ہے تین گناہ ہو رہا ہے یاد رہی ہے پاور لوز کیا ہے پاور کیا آپ سمپل اس کو پاور کریں تاکہ میں آگے اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ پاور لوز کیا ہے تو مقصد جو ہے وہ آج کیسے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا یہاں جو ہے وہ تو ریلیشن اب تب تک ڈیسائیڈ نہیں کرو کہ جب تک آپ کو کونسٹینٹ پتا لاؤ کونسٹینٹ چینج تو ریلیشن چینج ہو گیا بھئی یہاں پاور کونسٹینٹ تو ریلیشن انورس ہو گیا یہاں کونسٹینٹ ریزسٹنس تھا تو ریلیشن ڈیریک ہو گیا یہاں والٹیج جو ہے وہ جو کونسٹینٹ تھا تو ریلیشن سمپل ڈیریک لیشن تھا یہاں ریزسٹنس کونسٹینٹ تھا تو relation جو ہے وہ ڈائریک ہو گیا اور سکوائر کا ڈائریک ہو گیا یہاں current constant ہے تو یہاں relation simple direct تھا یہاں resistance constant تھا تو relation direct اور سکوائر کا ہو گیا یہاں current constant تھا تو relation جو ہے وہ simple direct تھا اور یہاں اگر voltage constant تھا تو relation کیا ہو گیا inverse ہو گیا تو یہ relation والی بات جو ہے وہ آپ نے بڑی اہم جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اہم سلو کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر aptitude میں اس کے mcq کس طریقے سے relation والے sol کیے جا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے یہاں ہم بات کرتے ہیں اہم لوگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں the current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference across its end provided that physical condition remains اہم کہتا ہے current voltage کے دن میں direct relation ہے the current passes through the conductor کسی بھی conductor سے گزرنے والا جو electric current ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے potential difference کے شرط ہے کہ physical condition کیا رہیں same ھہیں Okay physical condition چیزیں نہیں آجاتی ہیں physical condition میں آجاتا ہے length جس conductor کی ہم بات کریں As کی length constraint ہونے چاہیے جس conductor کی جیب ہم بات کرتے ہیں اس کا cross sectional area یہ ہے وہ ہوں کیا ہونا چاہیے same ہونا چاہیے جس conductor کی ہم بات کرتے ہیں اس کا temperature جیبね سیم ہونا چاہیے اور شرط ہے کہ conductor ہونا ضروری ہے یاد relatively سیمی کنڈکٹر پہ اہم سلو جو ہے یہ اپلائی نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف کنڈکٹر پہ کیا ہوگا اپلائی ہوگا تو لینچ کروس ایکشل ایڈیا اور ٹیمپریچہ اور چوتھی چیز اگر بات کی جائے تو نیچر آف کنڈکٹر بھائی ہر کنڈکٹر کی جو کنڈکٹنس ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہے سلور کی کنڈکٹنس سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد کوپر پھر اس کے بعد گولڈ پھر اس کے بعد الومینیم یہ چارٹ ٹوپ کنڈکٹر ہمارے پاس سب سے نمبر ون یاد دکھئے گا سلور ہے چاندی سلور کے بعد پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کوپر تامبہ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے گولڈ سونا اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے الومینیم تو یہاں ہم نے کہا اس نے کہا فیزیکل کنڈیشن جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے اور یہ فیزیکل کنڈیشن ساری کی ساری کنڈکٹنس کو شو کرتی ہیں اب یہ لیند بڑھانے سے کیا ہوگا کروس سیکشل بڑھانے سے کیا ہوگا ٹیمپریچر بڑھانے سے کیا ہوگا یہ اگلی ویڈیو میں ہمیں باقیدہ ڈسکس کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ کرنٹ اور والٹیج کے دنمیان انورسلیشن ہے شرط ہے کہ فیزیکل کنڈیشن سیم ہونی چاہیے اور پروپرشیڈی کو ہٹاتے ہیں تو ہمارا پاس کیا آ جاتا ہے دیکھو اس میں یہ نہیں کہا پاور باقیدہ لو بن جاتا کرنٹ اور والٹیج کے دنمیان انورسلیشن ہو جاتا اور ہم کہہ رہا ہے ڈائریک لیشن ہے اور ڈائریک لیشن میں کیا کہہ رہا ہے ریزیسٹنس یا کنڈکٹنس یعنی فیزیکل کنڈیشن کی بات کرنی مطلب یہ ساری چیزیں ڈائریک لیشن کریں گی یہ سیم ہونی چاہیے جبکہ یہاں شو کر رہا ہے کنڈکٹنس کو کنڈکٹنس جیسے میں نے آپ کو کہا سب سے بہترین کنڈکٹر سلور کی ہے پھر آپ کے پاس کپر کی ہے پھر گولڈ کی ہے پھر الومینیم کی ہے تو کی شو کر رہا ہے کنڈکٹنس آف کنڈکٹر جو کہ ریزیسٹنس کی کیا ہے ریزیسٹنس ہمارا پاس کیا ہے ہر کنڈکٹر کے اندر کچھ نہ کچھ ہائنڈرینس ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے الیکٹرک کرنٹ کے فلو کرنے کے دنمیان اور اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ریزیسٹنس تو جتنی زیادہ ریزیسٹنس ہوگی کنڈکٹنس اتنی کم ہوگی ریسی پروکل انورسلیشن ہے اور جتنی زیادہ کنڈکٹنس ہوگی ریزیسٹنس کیا ہوگی کم ہوگی تو یہاں اگر میں بات کرتا ہوں سب سے بہترین کنڈکٹنس سلور کیا ہے اس کا مطلب ریزیسٹنس سب سے کم جو ہوگی وہ سلور کے ہوگی پھر سلور کے بعد جوے وہ کوپر کی کنڈکٹنس زیادہ ہیں کوپر کی کنڈکٹنس سلور کے مقابلے میں کم ہے تو اس کا مطلب کوپر کی ریزیسٹنس جو ہوگی وہ سلور کے مقابلے میں کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو سین یہاں ان کے درمیان انورسلیشن ہے K کی جگہ میں رکھتا ہوں 1 over R R یہاں ڈیوائیڈ ہوڑا وہاں جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو فورملہ بن جائے گا V equal to IR جو کہ Ohom slow باقاعدہ کیا ہے یہ Ohom slow equation ہے اسی طریقے سے Ohom slow کے اگر میں graph کی بات کرتا ہوں Ohom slow کے اگر میں graph کی بات کرتا ہوں تو Ohom low کا graph یہ ہوگا I اور voltage current اور voltage کے درمیان کیا ہے direct relation ہے This is the graph of Ohom slow جیسے voltage بڑھاؤں گا تو یہ graph سیدھا سیدھا بڑھتا جائے گا current میں بھی اضافہ ہوگا لہٰذا straight line جو ہے Ohom slow کا graph ہے لیکن practical میں آپ ایک graph بناتے ہو tungsten filament والا tungsten filament کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ voltage اور current کے درمیان کا جو graph ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے curve ہو جاتا ہے This is the graph of current between voltage current and voltage یہ ہے tungsten filament یہ practical میں آپ بناتے ہو Então graph between current and voltage for tungsten filament is a curve curve کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے temperature میں اضافہ ہو جاتا ہے آگے ہم discuss کہ temperature میں اضافہ ہو جائے گا تو resistance میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا تو جتنا تیزی سے ہم voltage بڑھا رہے ہوتے ہیں اتنا تیزی سے current جو نہیں बڑھتا جتنا تیزی سے ہم voltage میں کیا کر رہے ہوتے ہیں اضافہ کرتے ہیں اتنا تیزی سے current میں اضافہ نہیں ہوا رہا ہوتا کیونکہ یہ tungsten filament جو bulb کے اندر ہوتا ہے یہ گرم ہو چکا ہوتا ہے اور یہ گرم ہو جانے کی وجہ سے یہ گرم ہو جانے کی وجہ سے جو ہے وہ کرنٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہو پاتا تو یاد رکھئے گا simply اگر کہا جائے the graph between current and voltage for the ohms law تو یہ straight line ہے اور graph between current and voltage for the tungsten filament تو curve والا جو ہوگا یہ correct answer آپ کے پاس ہوگا اب میں آپ کے پاس جی وہ ایک relation کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوال کس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے نا direct relation inverse relation یہ ہے تو آپ بہت آسانی سے جا کر سکتے ہو آپ بزاہر بڑے خطرنہ کے mcgu کا بھی correct answer دے سکتے ہو تو میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے mcgu کرنے بڑا mcgu نومر 19 in پاکستان electric city is supplied for domestic use at 220 watt it is supplied at 110 watt in usa if the resistance of a 60 watt bulk for use in pakistan is r the resistance of a 60 watt bulk for use in usa will be ہمیں کہا جا رہا ہے پاکستان میں جو domestic use گھرے لو استعمال کے لیے جو والٹیج آتا ہے ہمارے گھروں میں جو والٹیج آتا ہے وہ 220 وولٹ ہوتا ہے it is supplied at 110 watt in usa usa کے اندر یہ جو والٹیج آتا ہے وہ 110 ہوتا ہے ہمیں کہا جا رہا ہے if the resistance of a 60 watt bulk for use in pakistan is r پاکستان کے اندر جو bulb ہے اس کے اندر ایک وائر ہے اس کی جو resistance اب وہ کتنی ہے 60 watt 60 watt power دیا ہوا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے the resistance of a 60 watt bulk for use in usa امریکہ کے اندر استعمال ہونے والا جو 60 watt کا جو bulb ہوگا اس کی کیا resistance ہونی چاہیے یہ ہم سے باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے تو اب دیکھو مہینے a میں کہا جا رہا ہے 2r پھر کہا جا رہا ہے r upon 4 c میں کہا جا رہا ہے r over 2 اور d میں کہا جا رہا ہے 8 اب ہم اس کو کیسے solve کریں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں دیکھیں پاکستان کے اندر گھرل استعمال کے لیے جو والٹیج آ رہا ہے 220 ہے امریکہ کے اندر کتنا ہے 110 ہے اور پاکستان کے اندر جو 60 watt کا جو bulb ہے وہ اس کی resistance r ہے امریکہ کے اندر جو 60 watt کا جو bulb ہوگا اس کی resistance کیا ہوگی مطلب اس میں آپ ڈیسائیڈ کرو والٹیج resistance اور power ان تینوں چیزوں کے درمیان relation بھوم رہا ہے تو ہمارے پاس جو فرمولا جو ہے p بڑابر ہے v2 over r p بڑابر ہے کس کے v2 over r یہ ذہن میں آگیا ہمارے اسی طریقے سے power جو ہے وہ دونوں کنڈیشن میں سیم ہے پاکستان میں بھی 60 watt کے بلک کی بات ہو رہی ہے اور امریکہ کے اندر بھی کیا ہو رہی ہے 60 watt کے بلک کی کیا ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے میں r کو یہاں لے کر آگیا r p بڑابر ہے کس کے v2 کے p کیا ہے constant p کیا ہے p جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے constant اب دیکھو resistance اب relation بن گی p constant ہے اس کا مطلب resistance اور والٹیج کے درمیان جو ہے square of voltage اب سوال کو اچھا سا دیکھو کہ پاکستان کے اندر voltage جو ہے وہ 220 ہے امریکہ کے اندر جو voltage ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں آدھا ہے 110 ہے یعنی اور امریکہ کے اندر resistance کی بات ہو رہی ہے نا تمہیں کیا کرتا ہوں یہاں دیکھو r اور اس کے درمیان جو ہے وہ square relation تھا اب کیا ہے کہ امریکہ والوں کا جو voltage ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں آدھا ہے half کے پر کیا آگیا ہے square اس کا مطلب ان کی جو resistance ہوگی 60 وٹ کا جو بلپ ہوگا نا امریکہ والوں کا اس کی resistance جو ہوگی وہ چار گناہ کیا ہوگی کم ہوگی پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں voltage جو ہے وہ پاکستان میں 220 ہے امریکہ کے اندر آدھا ہے 110 سے power جو ہے وہ سیم ہے لہٰذا power کو constant میں نہیں رکھا تو اس فرمے کے مطابق resistance اور voltage کے درمیان جو ہے وہ direct square relation آگیا اب وہ کیا رہا ہے کہ voltage جو ہے وہ امریکہ والوں کا half ہے تو میں نے یہاں رکھا اور half کے اوپر کیا آجاتا ہے square آگیا کیونکہ square relation ہے تو یہ کیا ہوگیا 1 upon 4 اس کا مطلب امریکہ کے اندر جو voltage استعمال ہو اس کا مطلب جو امریکہ کے اندر جو voltage جو 60 وٹ کا جو بلپ ہے اس کی resistance کیا ہوگی چار گناہ کم ہوگی لہذا 19 کا جو correct answer وہ کیا ہے 19 کا correct answer جو ہے وہ B ہے تو B is the correct answer دیکھو کتنا numerical تھا simple relation کی بیس پر کیا ہوگیا ہمیں answer معلوم ہو گیا اسی طریقے سے ایک دور mcq بھی ہم discuss کر سکتے ہیں یہاں ہمیں جیسے کہا گیا یہاں اس mcq میں number 1 بھی چاہیں تو solve کر سکتے ہیں 1 بھی بہت easy چلو میں یہ بھی کرتے تاہو کلکولیشن مالی یہی فورم میں سمجھ ہو رہا 10 ohm electric heater operates at 110 watt calculate the rate at which it develops heat in watt rate at which it develops heat مطلب power پوچھے جا رہا ہے اب ایک electric heater ہے جس کی resistance 10 ہے voltage ہمیں دیا گیا ہے 110 ہمیں کہا جا رہا ہے calculate the rate at which it develops heat یعنی ہمیں پوچھے جا رہا ہے power rate of energy rate of heat develop power کو show کر رہا ہے تو power کا ہمارے پاس formula P بڑابر V square over R V ہمارے پاس 100 voltage ہمارے پاس 110 110 میں دو بڑھ لکھ دیا ہو سکتا ہے calculation مجھے problem آجائے اسی طریقے سے R ہمارے پاس کتنا ہے 10 تو میں نے کہا کہ یہ cancel out کیا اب 110 کو میں multiply کر دیتا ہوں تو میرے پاس answer آجاتا ہے 1210 watch تو اس MCQ کا correct answer ہمارے پاس D ہے 1210 Walt ہمارے پاس answer ہے اس لئے نمبر 2 MCQ کے اگر ہم بات کرتے 2 electric bulb 200 watt and 100 watt have same voltage if R1 and R2 be their resistance respectively then ہمیں کہا جہا رہا ہے 2 electric bulb ہیں ایک ہمارے پاس 200 watt کا ہے دوسرا 100 watt کا ہے پہلے کی resistance R1 ہے دوسرا کی کی R2 ہمیں کہا جہا رہا ہے اب ان میں سے کون ریلیشن جو ہے وہ کی ہے ان میں سے کون سا ریلیشن جو وہ کی ہے کریکٹ ہے ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتانا ہے تو ہمارے پاس جو رکھیں 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 پہلے کا جو power دیا گیا ہے وہ کتنا ہے پہلے کا جو power دیا گیا ہے وہ 200 اور دوسرے کا جو power دیا گیا ہے وہ 100 یہ ہو گیا R2 upon R1 اب یہ 00 سے کیا ہوگی cancel R1 یہاں کیا ہو رہا ہے divide وہاں جا کر multiply تو R2 برابر ہے کس کے R2 برابر ہے 2 R1 کیا کیا ہوگی اس relation ہے تو B ہمارے پاس ریلیشن ہے R2 برابر ریلیشن کے 2 R1 کے 2 2 کا B ہے اسی طرح کیسی کوڑ میں ریلیشن سوال آپ کو بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کا time اور زیادہ زیادہ 10 8 the power of two electric bulb are 100 watt and 200 watt both of them are joined with 200 watt mains the ratio of resistance of their filament will be 2 electric bulb ہے پہلے کا power ہے وہ 100 watt ہے دوسرے کا کتنا ہے 200 watt ہے دونوں کو ہم نے connect کیا ہے 220 watts سے یعنی دونوں کا voltage سے میں ہمیں کہا جا رہا ہے the ratio of their resistance ہمیں دونوں کے resistance کا کیا کرنا ہے ratio بتانا ہے تو power ابھی میں آپ بتایا کہ بھائی اگر voltage دونوں کا سیم ہے تو power اور resistance کے درمیان انورسلیشن ہے انورسلیشن ہے تو فرمولہ ایسے بنا دیا ہم نے P1 upon P2 کیا R2 وہاں رکھا R1 یہ انورسلیشن ہو گیا اب یہاں اس فرمولے میں P1 upon P2 R2 upon R1 انورسلیشن ہے یہ کر دیا پہلے کا یہاں پاور بتا جا رہا کتنا ہے 100 دوسرے کا بتا جا رہا ہے 200 اب یہاں اس میں ratio پوچھا گیا یہ cancel out ہو گیا اب ہمیں پوچھا گیا ratio of the philamides تو یاد رکھے گا پہلے resistance کو اوپر لانا ہے اور دوسرے کو نیچے لانا ہے کیونکہ R1 کا ذکر پہلے ہے R2 کا بات بے 100 و 200 و یہاں یہ کہا گیا تو ہمیشہ یاد رکھے final answer دیتے وقت R2 upon R1 نہیں دھو گی R1 upon R2 دھو گی پہلے resistor کو ہمیشہ اوپر رکھو گی اور دوسرے کو نیچے رکھو گی تو یہ 1 upon 2 ہو رہے نا میں R1 کو اوپر لاؤں گا 2 اوپر آجائے 2 ریشو 1 ہمارے پاس اس کا correct answer کیا آرہ ہے B ہمارے پاس اس MCQ کا correct answer ہے آپ کو یہ lecture کیسا لگا تو بیٹا کمیٹ میں اپنا feedback دینا مت بھولیے گا یاد رہے آپ کا feedback ہمارے لیک fuel کا کردار دا کرتا ہے جو کہ ہمیں مشبور کرتا ہے کہ ہم اگلا lecture